سائنس اور قرآن دونوں کی میل سے اللہ کی عظمت آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ فسیلت سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر تیرپن میں سنوریہم آیاتینا فی لا فاقی و فی انفوسیہم انقریب ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور تمہارے اپنے نفوس میں بھی تمہارے اپنی جانوں میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں ہورائزن میں اور تمہارے اپنی جان میں بھی تمہارے اندر بھی تو آئیے سب سے پہلے ہم اپنے اندر اللہ کی نشانیاں دیکھیں اور اس کی عظمت کا پتہ لگائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے فرمایا سورہ مؤمنوں میں سورہ نمبر تئیس سورہ نمبر بارہ میں لقد خلقنا الانسان من سلالت من تین یقیناً ہم نے انسان کو وجدی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے اور سائنسی موڈر بارہ جو یعنیز بات کو ٹروپ کر دیا ہے کہ انسان کی بارہ میں جو ایلمنٹس ہیں جیسے جو سورہ نمبر بارہ میں بات اللہ کی سب سے بنائیں کوئی سب سے کوپلیکیٹر مشین ہو چکا ہے مشین ہے جب اللہ سبحانہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا مٹی سے اور اس میں روح بھوپ دی تو ساری کوپلیکیشن ساری اس کی بناوٹ اور ساری خازیہ اس میں جا چکی تھی تب تو سائنس کی ایڈوانس نہیں تھی لیکن آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے کہ ایلمنٹس اپنے آپ میں کتنا کاملیکیٹ ہے نہ صرف جذبات اس آسات آپ لدانش بلکہ ہمارے ساری سسٹمز ہیں باڈی کے جیسے سانسلیوکلی ریسپریٹری سسٹم دائیزیشن کے لئے ڈائیزیسٹر سسٹم بلڈ سیٹلیٹری سسٹم ایکسٹریٹری سسٹم نیٹراکٹر سسٹم یہ سب سائنسلیوکلیس کے ورک کرتے ہیں اور ہمیں اسٹارز بھی ہنید ہوتا ہماری باڈی کے انگر جو بلڈ ہے وہ ہرٹ میں پڑی پاس لیٹر اور ہرٹ میں کو پائنٹری لیٹرز ہوگا ہے جو بلڈ ہے وہ چھوٹی چھوٹی سیلز سے مل کر بنا ہے ان میں سے ہیں آرڈیسیز ریڈ بلڈ کارپر سیلز جو باڈی میں بلیئنز کی نمبرز میں ہوگی ہیں لاکھوں مہت سائی اور بارہ لاکھ سے دو کروڑ آرڈیسیز آرڈیسیز ریڈ بلڈ کارپر سیلز جو کی سیل ہے وہ ہر منٹ بندی ہے بارہ لاکھ سے دو کروڑ آرڈیسیز اور یہ آرڈیسیز یہ بلڈ ہماری باڈی میں جس طرح سے فلو کرتا ہے جن بیس سے فلو کرتا ہے اگر اس کو اس سے چاہت کر دیا جائے اس کو ایک ساڈیس کے لنبا کر دیا جائے تو کمیس کا کمی کا ڈھائی چکر لگانے کی برابر ہے یہ بلڈ کیا نہیں سمجھ لیا ارا ہو سکتا ہے اور یہ اسی لئے کنان کو شبہ دیتا ہے اب مگر اپنی ڈائزٹر سسن کو دیکھیں تو اس میں بھی بہت اللہ نے کنان کی نشانیاں ہیں ہم کو کھانا کھانے کے لیے کیا بانا ہوتا ہے سکھ نیوالا رہا موں گے ڈالا جب آپ کھانا کھاتے ہیں دار سے چباتے ہیں سلائیوہ اس کو سلائیوہ ماتا ہے کہ وہ آسانی سے مچے جائے ہیلک کرتا ہے ڈائیزیشن میں اس کے بعد وہ اسوں فیڈس میں ہوتا ہوا اس طمق میں جس کو امارشن ہی نہیں کہتے ہیں اس طمق میں جاتا ہے اس طمق کے کندل ریگا میں کندل گلانڈز ہوتی ہیں جو HCL پروڈیوز کرتی ہیں ہائیڈرو خلورک ایسیڈ یہ راؤ لائنگل میں تیزار کریں گے HCL ہائیڈرو خلورک ایسیڈ ہماری بات میں اس طمق کے اندر بکتا ہے اور وہ کھانے کو ایسیڈیٹ بناتا ہے تاکہ اس طرح کھانے سے تیزار سکے آپ نے کوئی سوچا رہے کہ ہمارے بات میں اکنا HCL بن جاتا ہے ہاتھ دن دو لیٹر HCL بڑھتا ہے ہمارے طمق میں جو کی میٹلز کو بھی گلانڈا تک لے کافی ہے میٹلز بھی گھر اسے گل جائے پھر بھی ہمارے طمق نہیں کرنا کیوں کیوں کی اس طمق کی جو جو انٹرنل لائننگ ہے اس کی سیلز ہر منات دو ناک سیلز چینز ہوتی رہتے ہیں ہر منات اس کے ہمارے طمق مہتوز رہتا ہے اللہ کی قدرت کی مامی میں پھر وہ انٹسٹائن یعنی آنٹ کھوٹی آنٹ میں جاتا ہے اور انٹسٹائن میں اپڈاپشن ہوتا ہے نورمل ہونٹین میں للت میں 5 سے 6 میٹر لبی آنٹ ہوتی ہے کسی میٹر 5 سے 6 میٹر انٹسٹائن ہماری لبی ہے اس میں ابزورپشن ہوتا ہے سیف 5 سے 6 میٹر کا سرفس اسے ابزورپشن کے لیے نہیں ملتا جس سے ہمیں طاقت ملتی ہے جو ابزورپشن جب فوٹ کا ہوتا ہے نیوٹرینٹ کا جس سے ہمیں طاقت ملتی ہے وہ سیف 5 سے 6 میٹر کی سرفس سے نہیں ابزورب ہوتا بلکہ انٹسٹائن کے اندر ویلائی نام کی finger like projections ہیں جو surface area کو بڑھا دیتے ہیں نہ صرف اتنا بلکہ ان ویلائی میں چھوٹے چھوٹے microscopic projections ہیں جو micro ویلائی کہلاتے ہیں یہ پورے انٹسٹائن یعنی آج کی surface area کو کئی گناہ بڑھا دیتے ہیں اور ہمارا کھانا کہ جو nutrients ہیں جو مقصد ہیں وہ absorb ہو جاتے ہیں طاقت ملتی ہے اس کے بعد طاقت ملتی ہے ہم کو تو بس اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے کھانا کھایا اور ہمیں حاجت ہوئی toilet کی تو ہم نے جا کے exprits کر دیا بس بانو و تعالی کس طرح سے ہمارے کھانے کو پچاتا ہے اور کس طرح سے ہمیں طاقت دیتا ہے یہ بات سغور اور فکر کرنے والی ہے اللہ رب ہے وہ ہمیں پال رہا ہے ہما وقت پال رہا ہے ایک بھی لمحے کے لیے اس نے ہم کو نہیں چھوڑا ہے وہ ہما وقت ہمیں پال رہا ہے اللہ سبانو و تعالی فرماتے ہیں سورہ جاسیہ میں سورہ نمبر پیٹالیس آیت نمبر چھتیس میں کہ فلیلہ الحمدو کساری کساری تعریف اللہ کے لیے ہے رب السماوات و رب الارض آسمانوں کا رب زمین کا رب و رب العالمین اور تمام جہانوں کا پالنہار تمام جہانوں کو پالنے والا تو اللہ باری تعالی ہم کو کس طرح سے پرورش دے رہا ہے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اس کی عظمت کیسے نہیں بتا چلے گی اور یہ جو ہم سانس لیتے ہیں تو ہمیں اوکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے وہ کون پروائیڈ کرتا ہے ظاہر ہے اللہ ہر منٹ ہم چھے لیٹر اوکسیجن انہیل کر لیتے ہیں کتنی چھے لیٹر ہر منٹ میں چھے لیٹر اوکسیجن انہیل کرتے ہیں اندر لے لیتے ہیں آٹھ ہزار چھے سو چالیس لیٹر اوکسیجن ہم ایک دن میں ہڑپ کر جاتے ہیں وہ ہم تک کون پہچا دیتا ہے اللہ اور اوکسیجن ایٹموسفیر میں کم بھی نہیں ہوتی اس کے لیے بھی اس نے نظام بنا دیا ہے آپ میں سے زیادہ تا لوگوں کو پتا ہوگا کہ پودھے پھوٹو سنٹھیسس ریاکشن میں کاربن ڈی اوکسائیڈ لیتے ہیں اور آکسیجن باہر نکالتے ہیں اور ہم آکسیجن لیتے ہیں کاربن ڈی اوکسائیڈ باہر نکالتے ہیں جو کہ ہمارے لیے نقصان دے ہیں پودھے اس کا اُلٹا کرتے ہیں یعنی ہمارے کاربن ڈی اوکسائیڈ کو وہ لیتے ہیں اور ہم کو آکسیجن پروائیڈ کرتے ہیں پودھوں کی کیا مجال تھی کہ وہ ہمارے لیے یہ کام کریں یہ تو ہمارے رب نے ان کو حکم دیا ہے اور آکسیجن کا کنسنٹریشن ایٹموسفیر میں بلکل کم نہیں ہوتا اس طرح اللہ تعالی ہمیں پال رہا ہے کتنے عظیم شان طریقے سے کتنا حکمت والا ہے وہ رب آج سائنس بہت ایڈوانس ہو چکی اب ہم روڈ پہ بھی کار سے 290 کلومیٹرز پر آر کی سپیڈ سے چل سکتے ہیں فاسٹسٹ کار اب اب رائٹ ناؤ اللہ تعالی نے انسان کو بنایا اس میں نرز بنائی اس کی احساسات کے لیے نرز سسٹم پورا بنایا ہمارے جو نیورونز ہیں یعنی نرز سیلز ہیں وہ کوشی کا جو محسوس کرنے کے لیے ریسپونٹیبل ہے جس سے ہمیں احساس ہوتا ہے وہ ہماری باڈی میں ٹرلینس آف نرز سیلز ہیں آربوں نہیں خربوں خربوں کی تعداد میں ہماری باڈی میں نرز سیلز ہیں اور یہ نیورونز 290 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے میسج کو ٹرانس میٹ کرتے ہیں برین تک در تصور کیجئے کی جب آپ کا ہاتھ تبے پہ پڑ جاتا ہے یاد کیجئے تبے پہ ہاتھ پڑتا ہے اور آپ فوراں ہٹا لیتی ہیں اس میں کتنا ڈائم لگتا ہے اس میں کیا کیا کام ہوتا ہے جب گرم چیز پہ ہاتھ لگا تو یہ جب نیورونز کو ٹچ ہوا انہوں نے میسج کو ٹرانس میٹ کیا ایک نیورونز سے دوسرا دوسرے سے تیسرا برین تک پہنچایا برین نے انسٹرکشن دیا یہ چیز گرم ہے فوراں وہاں سے ہٹا لیا جائے نہیں تو نقصان ہوگا برین کا انسٹرکشن لے کے نیورونز واپس آئے اور ایکشن ہوا ہاتھ کے ذریعے اتنا لمبا پروسیجر ہو جاتا ہے اور ہم بس درکھتے ہیں اور ہٹا لیتے ہیں جیسے ہی ٹچ ہوتا ہے فاغ ورن بغیر دیر کیے ٹو نائنٹی کلومیٹر پر آرکی سپیڈ سے ہمارے نیورونز میسج کو ٹرانسفر کرتی ہیں کیا کو بھی کہا ہے قرآن مجید نے سورہ مؤمنون سورہ نمبر تئیس آیت نمبر چودہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ پس بہت باورکت ہے وہ اللہ جو سب بنانے والوں سے بہتر بنانے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف ہمیں اتنا عمدہ بنا ہی نہیں دیا بلکہ ہماری حفاظت کر رہا ہے ہماری حفاظت کر رہا ہے ہر طرح کی نقصان سے اگر آپ لوگ انہوں ایمیون سسٹم کے بارے میں سنا ہو جو کہ ہماری باڈی کا ریسسٹنس ہے پرتی رودھک شمتہ ہندی میں کہتے ہیں ہماری باڈی کو ڈیزیز سے پروٹیکٹ رکھتا ہے بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے اب تو یہ اتنا وائٹ ٹاپک ہو چلا ہے کی ایمیونالوجی باقاعدہ ایک برانچ ہے سائنس کی جس میں سٹڈی کیا جاتا ہے ایمیون سسٹم کے بارے میں اللہ تعالی نے کئی طرح سے ہم کو حفاظت بخشی ہے ایک تو نون اسپیسفک ڈیفنس ہے جن میں ہے اسکن یہ ایکسٹرنل بیریئر ہے اور کسی بھی بیماری پیدا کرنے والے جرم بیکٹیریا کو اندر جانے سے روکتی ہے ہماری باڈی میں ہر وقت ایٹموسفیر سے کروڑوں کی تعداد میں جرمز بیکٹیریا پیٹو جنز بہت سارے پیروسٹک انیملز کا اٹیک ہوتا رہتا ہے مستقل اور یہ ٹاکسنز یہ زہریلے چیزیں کہلاتی ہیں انٹی جن ہماری باڈی کے لئے جو ہامفل ہے جو نقصاندے ہیں زہریلی چیزیں بیکٹیریا وائرسز جنز یہ انٹی جنز کہلاتی ہیں ان سے ہمارا پروٹیکشن کس کس طرح سے ہوتا ہے اسکن میں یہ ایکسٹرنل بیریئر ہے یہ کسی بھی نقصاندے چیز کو اندر جانے سے روکتی ہے آپ بہر کریں گی خوبصورت دانوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے اوپر ایک پیل ہے ہارڈ اسی طرح ہماری باڈی کی حفاظت کے لئے بھی یہ سکن ہیں جو نقصاندے چیز کو اندر جانے سے روکتی ہے اس کے علاوہ ناک میں ناک کی ذریعے ہمارے لنگس میں ہمارے پیپلوں میں کوئی نقصاندے چیز نہ چلی جائے نیزل ہیئرز ہیں کان کے پروٹیکشن کے لئے ایئر ویکس ہے جو جنز بیکٹیریا کو اس کے اندر روک لیتا ہے یہ سب ایکسٹرنل بیریئرز ہیں جو ہم کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ بلڈ میں ٹرانسپیرنس پروٹین ہے جو جنز کو پنپنے سے روکتا ہے مائکروبز کو پنپنے سے روکتا ہے اس کے علاوہ جب باڈی پہ اٹیک ہو ہی جائے بیکٹیریا کا وائرسز کا کسی بھی طرح کی انٹیجن کا تو اس سے فائٹ کرنے کے لئے اندر سینہ بھی موجود ہے جی ہاں نیچرال کلر سیلز یعنی لیمفو سائٹس وائٹ بلڈ کابسلز سیلز ہیں لیمفو سائٹ کہلاتی ہیں سفید خون کی کوشکائیں تف ہوتا ہے تھوڑا ہندی یا اردو میں سائنٹیفک ٹارمینولوجی بولنا یہ ویسیز یعنی لیمفو سائٹس لڑتی ہیں انٹیجن سے اس کے لئے فیگو سائٹس ہیں یہ بھی لیمفو سائٹ ہی ہے ایکچلی فیگو سائٹس میں نیوٹروفیلز اور مونو سائٹس ہیں یہ سیلز ہیں یعنی کوشکائیں ہیں نیوٹروفیلز مونو سائٹس باڈی میں ٹوٹی پوٹی سیلز کا سفایہ کرنا اور جتنے بھی مائکروبز ہیں ان کی سفایہ گھوم گھوم کر کرنا ان کا کام ہے ان کا انجیشن کر لیتی ہیں اور باڈی کو پروٹیکٹ کرتی ہیں اس پروسس کو فیگو سائٹسس کہتے ہیں یہ فیگو سائٹس ایکچلی ہماری باڈی میں ایک گشتی سینہ کا کام کرتی ہیں کہ سکتے ہیں موبائل اینڈ فیگسٹ ٹیپ فینس یونیٹ ہماری باڈی میں پروٹیکٹ رکھتی ہیں کس نے کہا ان کو ہماری باڈی میں پروٹیکشن بنانے کے لیے ظاہر ہے اللہ نے انہیں ایسا بنایا ہے ہم کو ہفاظت فراہم کرنے کے لیے اس کے علاوہ لیمفو سائٹس ڈبلو بی سیز کی بی لیمفو سائٹ اور ٹی لیمفو سائٹ انٹیجن سے لڑتی ہیں ٹی لیمفو سائٹ کو کلر بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ ڈائریکٹ انٹیجن پر اٹیک کرتی ہے اور بی لیمفو سائٹ ایک ٹائپ کی سیل ہے جو کی پہلے پلازما سیل میں کنورٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد اسپیسیفک ڈیفرنس پرووائیٹ کرتی ہے یعنی اسپیسیفک انٹیجن کو پہچان کر اسپیسیفک انٹی باڈی اور یہ انٹی باڈی پروٹینز ایمیونو گلو بیولینز کہلاتی ہیں انٹیجن دشمن انٹی باڈی دشمن سے لڑنے والا اور یہ انٹی باڈی پروٹینز ایمیونو گلو بیولینز انٹیجن میں فٹ ہو کر انٹیجن کے ساتھ جڑ کر بند کر انہیں اناکٹیف کر دیتی ہیں تو ہماری باڈی میں جیسے ہی کوئی انجری خروش لگتی ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پیتھو جن سندر چلے جاتے ہیں انٹیجن سندر چلے جاتے ہیں اور فورا بغیر دیر کیے یہ ساری ڈیفنس یونٹ اپنے اپنے کام میں لگ جاتی ہے اور انٹیجن کو پہچان کر ان کا صفایہ کر دیتی ہے ذرا سوچئے تو پیاس تو سر جاتی ہے ہماری باڈی میں جب کوئی انجری ہوتی ہے چھوٹی موٹی جس پہ ہم کوئی انٹی سیپٹک بھی نہیں لگاتے اپنی مسروف شیڈیول کی وجہ سے تو سر تو نہیں جاتا نا پورا ہاتھ اس کی حفاظت ہم کو کون فراہم کرتا ہے وہ ہی اللہ جس کی ہم نافرمانیا کرتے ہیں وہ اللہ جس کی عظمت کو نہیں پہچانتے ہیں وہ وہی اللہ جس کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لئے ہمارے پاس وقت نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ رحمان سورہ نمبر پچپن میں اکتیس مرتبہ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے کس کس نعمت کا انکار کروگے کس کس احسان کی اندیکھی کروگی اللہ کی قدرت کو کب تک نہیں پہچانوگے کب تک اللہ کی نافرمانی کرتے رہوگے کب ہوش میں آوگے